السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم شاہدین ایک سوال وہ یہ ہے کہ حاجی اور فکر وائی فائی یعنی حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا انسان جب جدہ سے بائی بس اپنے ہوتل میں پہنچتا ہے ہوتل میں اپنے بیک کو بھی ریسٹرپشن پہ رکھتا ہے روم کی چابھی ملنے سے پہلے عام طور سے حاجیوں کی فکر وائی فائی پہ ہوتی ہے مرد ہوں یا عورت ہوں وہ ان کا جو ذمہ دار ہوتا ہے جس کی نگرانی میں وہ حج عمرے کیلئے گئے ہوئے ہیں پھروں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ وائی فائی ہے یہ وائی فائی کا یہ پاسورٹ کیا ہے ہونا کیا چاہیے کہ آپ پہنچے ہوئے ہیں اتنا لمبا سفر آپ نے تین کیا ہے آپ حج اور عمرے کی ادائیگی کیلئے گئے ہوئے ہیں آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہوتل میں پہنچے تو اس آرام کر لیں کھا پی لیں اور پہنچنے کے بعد جو آپ کا نگران ہے جس کی سرپرستے میں آپ حج عمرے کیلئے گئے ہوئے ہیں آپ کو ہونا چاہیے کہ اس سے آپ پوچھیں کہ عمرہ کے لئے کب چلیں گے کون سا وقت ہے عمرے کی ادائیگی ہم کیسے کریں گے ابھی ہم لوگ جب چلیں تو چلنے سے پہلے سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور اکٹھا کر کے عمرہ کا طریقہ کیا ہے یہ تفسیر سے بتا دیا جائے پندرہ بیس پنٹ کے اندر عمرے کا طریقہ انسان بتا سکتا ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ جس عبادت کے لئے انسان گیا ہوا ہے عمرے کے لئے گیا ہوا ہے عمرے کی ادائیگی کیسے ہو اس کے عرقان کیا ہیں واجبات کیا ہیں سرن و مستحبات کیا ہیں اس سسلے میں ایک حاجی کو فکر مند ہونا چاہیے لیکن معاملہ اس کے برقص ہوتا ہے کہ لوگوں کی اختریت کچھ جاج اکرام کی اختریت چاہے ان کا تعلق خواتین سے ہو یا مردوں سے ہو ہوتل میں ابھی ریسپسن پہ اپنا سامان اپنا بریفکیس رکھے ہیں پہلا سوال یہ وائی فائی وائی فائی یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور یہ وائی فائی کی بلا جو ہے کہ آدمی وائی فائی کے چکر میں وہ جس مقصد کے لئے گیا ہے وہ بھول جاتا ہے اور اسی وائی فائی سے کنیکٹ ہو کر کے وہ ہر عمل تواف کر رہا ہے سیلفی لے رہا ہے اور بہت سی چیزیں سیلفی اور اس طریقے سے روم کے اندر آیا تو تھوڑا سا آرام کر لے قرآن کریم کی تلاوت کر لے سو لے کچھ فریس ہو جائے تحجد کے وقت میں چلا جائے تحجد پڑھ لے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں روم پہ پہنچا جیسے وہ اپنا موبائل لے کر کے اور وائی فائی میں بیٹھ جاتا ہے یہ چارٹنگ وہ چارٹنگ ان سے گفتگو ان سے ویڈیو کالنگ اسی میں اپنا وقت صرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کو وائی فائی سے کہیں زیادہ اپنے حج اور عمرہ کے ارکان اور واجبات کی ادائی کے بارے میں فکر وند ہونا چاہیے جس مقصد کے لئے انسان یہاں سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ اللہ تعالیٰ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ